آج کاؤں کا چودری پرادری کا چودری اس کے بیٹے کی پناہ چاہتی ہے گیارہ سو آدمی برات میں ہے پھر بھی تعویٰ یہ ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے پہلے نبی کی تعلیمات کو پڑھ مصطفیٰ فرماتے شادی کو آسان کرو شادی کو آسان کرو گے اللہ دولت بھی دے گا اللہ عزت بھی دے گا مجھے بتاؤ گیارہ آدمی لے جانے میں شادیاں آسان ہوتی ہیں یا گیارہ سو آدمی برات میں لے کر جانے سے شادیاں آسان ہوتی ہیں جب گیارہ سو لے کر جاتے ہو شادیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں وہ لڑکی کا باپ سودھ پہ پیسہ لے کر کے رین پہ پیسہ لے کر کے اللہ اکبر کبیرہ وہ تمہارے براتیوں کو کھانا کھلا دیتا ہے وہ تمہاری فرمائشو دیمانڈوں کو پورا کرتا ہے تمہاری خیرت کو کیا ہو گیا ایک باپ اپنے چگر کا ٹکڑا دے رہا ہے ایک باپ اپنی پیٹی تمہیں دے رہا ہے پھر دیمانڈہ کرتے ہو خیرت میں آتی ادھر یہ ساس ہے قرآن قسم خدا کی جس کی عمر ٹھل گئی ہے یہ آ کر کہ جب اپنے بیٹے کا چہیز دیکھتے ہیں دیکھ کر کہ کہتی ہے ارے کچھ نہیں دیا سوئی سلے کے ہاتھ ہی تک سارا سمان دیا ہے ادھرات پھر بھی متیڑا کر کر کے پورے محلے میں کہنے کچھ نہ دیا سب لوکل سمان دیا لوکل سب پرانا سمان دیا اپنے آپ کو تو دیکھ لیں تو بھی تو پرانی ہے تو بھی تو اولڈ ہے تو یہ شرم نہیں آرہی خیرت نہیں آرہی اسی جانے ملنتِ اسلامی آ اس لئے میں کہتا ہوں شادیہ کرو سنتِ رسول سمجھ کر کے شادیہ کرو حضراتِ گرامی شادیوں کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا جب تم شادی سے پہلے کماتے ہو تمہارا سگنل مقدر ہوتا ہے تمہارا اکیلے ہوتے ہو اکیلے ہوتے ہو مقدر ڈبل ہو جاتا ہے عزیزانِ ملنتِ اسلامی آ جو شادی سنتِ رسول کے مطابع کرتے ہیں وہ شادی سے پہلے غریب ہو سکتے ہیں لیکن شادی کے بعد سنتِ رسول کے عمل کردے کی برکت سے مالدار ہو جاتے ہیں ان کی روزیوں میں برکتیں آ جاتی ہیں لیکن یہ عجیب فلسفہ ہے یار باست سمجھ میں نہیں آرہی میں تو جگہ جگہ کہہ رہا ہوں میں نے گجرات میں اور بھیلوارا راجستان میں ہر دکھ میں نے کہا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مالدار ہے اللہ اکبر باپ وہ اپنے بیٹے کے لئے مالدار بہو تلاش کر رہا اپنے لئے ہیں اپنے بیٹے کے لئے مالدار لڑکی تلاش کر رہا ہے اگر لڑکی والا مالدار ہے تو وہ مالدار لڑکا تلاش کر رہا ہے مجھے بتاؤ یہ کونسا فلسفہ اگر لڑکی مالدار ہے تو لڑکا مالدار تلاش کر رہے ہو لڑکا مال والا تو لڑکی مال والی تلاش کر لے ہو ہونا تو یہ چاہیئے تھا اگر لڑکا مال والا ہے تو غریب لڑکی تلاش کرو کہ تمہارے لڑکے کی برکت سے نکاح کی برکت سے وہ لڑکی مالدار ہو جائے سبحاد اللہ اور اگر تم لڑکی والے مالدار ہو تمہاری لڑکی زمال تمہاری لڑکی مال والی ہے تو غریب دماغ تلاش کرو غریب لڑکا تلاش کرو تاکہ تمہاری لڑکی کی وجہ سے وہ لڑکا مالدار ہو جائے لیکن ایسا نقی ہے جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنے کی بڑا لشتیں تلاش کر رہا ہے یہ کی وجہ ہے لوگ شادیہ کرنے کے بعد پہلے آسانیہ حاصل کرتے تھے سکون ملتا تھا آج لائچ سے شادی کے بعد سکون اٹھ جایا کرتا ہے علماء فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں جس قبیل خاندان میں جس برادری میں عالم دین نہ ہو وہ برادری زندوں کی نہیں بلکہ وہ برادری مردوں کی ہے جس خاندان میں عالم دین نہ ہو وہ خاندان زندوں کا نقی وہ خاندان مردوں کا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ مردنے کے بعد ہمیں کامیابی ملے تو آپ کی کامیابی اگر ہوگی تو آپ کے گھر میں اگر عالم دین ہوگا مردنے کے بعد کامیابی آپ کی اس عالم دین سے ہوگی آپ تو انتقال کر جائیں گے وہ آپ کے گھرانے کا وہ آپ کا رشتے میں بھتیجہ وہ آپ کا رشتے میں بیٹا وہ آپ کا رشتے میں بھائی وہ آپ کا رشتے میں اللہ اکبر قبیرہ بھانجا یہ جو آپ کے گھرانے میں اس طرح معاملات ہوں گے حافظ قرآن بھی ہوں گے عالم دین بھی ہوں گے جب آپ کی سانسوں کی مالہ ٹوٹے گی زندگی سے ناتا ٹوٹے گا اور موت سے ناتا جڑ جائے گا آپ دیکھیں گے قسم خجا کی جب آپ کو سپرد خاک کر دیا جائے گا آپ کو خبر کے حوالے کر دیا جائے گا لوگ مٹھے ڈال کے آپ کو اللہ اکبر واپس آ جائیں گے لیکن یہ آپ کا بیٹا جو حافظ قرآن آپ نے بنایا تھا یہ عالم دین جو آپ کا بھائی ہے جس کو آپ نے پڑھایا تھا یہ آپ کی خبر سے واپس نہیں آئے گا بلکہ یہ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے گا ادھر یہ صورت البقرہ کی تلاوت کرے گا رب کو رحمان کہہ کر کے پکارے گا رعیم کہہ کر کے پکارے گا رب فرمائے گا فرشتوں میں نے اس قبر میں آنے والے اپنے بندے کو بخش دیا ہے اس لیے کہ میں نے اب اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا گیا بلکہ میں نے اس کو دیکھا گیا کہ اس کا بیٹا دیکھو اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا گیا رعیم کہہ کر کے پکار رہا گیا پتا چلا قسم خدا کی یہ ڈونکٹر ماشٹر ان کی ڈگریوں کا پاور جو ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر چلا کرتا ہے لیکن حافظ قرآن کی ڈگری کا پاور عالم کی ڈگری کا پاور زمین کے اوپر بھی چلتا ہے زمین کے اندر بھی چلا کرتا ہے تو مصطفیٰ بارہ تاریخ کو دنیا کے اندر تشریف لائے ربع النور کی تو ساتھ میں قرآن لائے آج اگر امت حضور سے سچا عشق کرتی ہے حضور سے سچا پرہم محبت ہے تو حضور جس کتاب کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں اس کتاب کو عام کر دو میرا بیٹا بھی قرآن پڑھے میری بیٹی بھی قرآن پڑھے ہم بیٹیوں کو سامان جہیز جب دیتے ہیں تو اس میں قرآن مقدس بھی دیتے ہیں لیکن ہماری بیٹی ہر سامان کو جا کر کے اپنے سسلال میں بخوبی اس کو دیکھتی بھی ہے عفاظت بھی کرتی ہے لیکن قرآن کو کبھی کھولتی نہیں قرآن کو کبھی نہیں اٹھاتی اس لئے میں کہتا ہوں بیٹیوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے اللہ اکبر متصب کرو اور اپنے بیٹوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے اللہ اکبر آشنا کرو بیٹوں کو بھی قرآن دو بیٹیوں کو بھی قرآن دو خود بھی قرآن پڑھو قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نگی ہوتی آپ نے دیکھا نگی صحابہ اکرام جب اسلام لے کر کے آ جاتے تھے اسی وقت سے قرآن کو تلاوت کا ذر شروع کر دیا کرتے تھے تعلیم قرآن کو حاصل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے آپ نے ایک نام سنا گئے حضرت عمر ابن خطاب کا جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب ابھی اسلام نہیں لائے بانی اسلام کا قتل کردے چلے اسی نے راستے میں کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے پہلے عمر نے کہا بانی اسلام کو راستے سے صاف کرنا چاہتا ہو انہوں نے کہا تھا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر دو لے لو تمہاری پہن اور پہنوئی نے محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا عمر نے وہاں کا ارادہ ملتبی کیا اب پہن کے دروازے پہ پوچھے اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں اندر پہنوئی سعید بن زید بھی قرآن پڑھ لگے ہیں اور پہن فاطمہ بنت خطاب بھی قرآن پڑھ لگی ہیں جب شوہر بھی قرآن پڑھے اور اس کی بی بی بھی قرآن پڑھے اس گھر میں برکتیں اترا کرتی ہیں اس گھر میں خدا کی رحمت ہوتی ہے جس گھر میں شوہر بھی قرآن پڑھے جس گھر میں بی بی بھی قرآن پڑھے وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے وہ گھر اللہ اکبر کبیر رب کی رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ ہو جاتا رب کی رحمتوں کے اترنے کا مسکر ہو جاتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں عمر نے دستک دی دروازہ کھلا ان کے استادِ گرامی چھپ گئے اب عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کیا پڑھ لگی تھی کہا بھائی ہم مسلمان ہوں گئے قرآن پڑھ لگے تھے عمر نے بہت مارا ہے بہن کو عزیزانِ ملتِ اسلامیاں لیکن جب عمر مارتے مارتے ٹھک گئے تو حضرت عمر کی بہن نے وہی سورے تواہ کی ابتدائی آئے تھے ان کو دکھائیں گے جن کو سیکھ رہی تھی جیسا ہی عمر نے سورے تواہ کی ابتدائی آیات کو دیکھا گئے دل کی دنیا بدل گئی زیرو زبر ہو گئی حضرتِ گرامی قرآن سنتے جا رہے تھے اور آپ کو کفر دھلتا چلا جا رہا تھا قرآن نے حضرت عمر کو مصطفیٰ جانبِ رحمت کے قدموں پہ لے جا کر چھوڑا گئے اور قرآن کی اللہ اکبر قبیر ہے یہ اعجاز تھا قرآن سننے کی پر قطع تھی عمر مذہبِ اسلام قبول کر لئے تھے نبی کے قدموں پہ گئے تھے آج ہم مسلمان ہیں ہم کرتے تو کچھ نہیں ہے اور جوش ہمارے اندر اتنا ہے جس کا کوئی جوابی نہیں اب یہ کوئی گستاغی ہو جائے ماردنگے مردنگے جان لے بھی لیں گے جان لے بھی دیں گے کھوگلے دعوے ایک منٹ کے اندر پورا میدان خالی ہو جا امام صاحبی امام صاحب نظر آمیں لوگ ڈاؤن میں دیکھ رہے ہیں ہم بھی پڑھنگے ہم بھی پڑھنگے زبردستی پڑھ رہی تھے مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے زبردستی داخل ہو رہی تھے ایک پولیس والے کیا آگئے صاحب ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ دس سال کا لڑکا ہوتا کوئی بالک ہوتا ہے نیتہ جی بھاگ رہے ہیں کچھ کے تو پیر تک ٹوڑ گئے سمجھ رہے ہیں بھاگ گئے کون رہ گئے باقی امام صاحب رہ گئے اب امام صاحب تھانی کو جا رہے ہیں امام صاحب کو پیچھ میدان میں کھڑے ہوئے چھوڑ گئے ویسے کہتے پیچھے اس امام کے امام کا ساتھ چھوڑنا چاہیے قسم خوضہ کی امام کا دنیا میں ساتھ دو گئے یہ امام میدان حشر میں تمہارا ساتھ دے گا رب سے عرض کریں گے یا اللہ ہم دنیا میں اکیلی نہیں رہتے تھے ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ رہتے تھے رب فرمائیں گے جتنے تمہارے پیچھے پیچھے رہتے تھے تم بھی جاؤں جنت میں انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤں لیکن ابھی کوئی گستاخی کریں حضرت ابھی معراشن میں کرامگیری بدپاش نام کا ہے اور سنو یہ حضور کے جتنے گستاخ ہیں یہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن حرامی ضرور ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں کچھ ہو یا نہ ہو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ایک نمبر کا حرامی ہوتا ہے اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا اس کا باپ کون ہوتا ہے عزیزانِ مللتِ اسلامی یہ قرآن کا فرمان ہے اب درہا آپ سنیں اس کا جو مقصد تھا رامگیری کا اس کا مقصد تھا پوپولر ہونا مشہور ہونا اب ہمارے مسلمان بھائی بتاولے ہو گئے نوجوان ویڈیو دیکھتے ہیں صاحب مولانا شاروخ صاحب کو بھیج دیں کہ امام صاحب دیکھئے حضرت دیکھئے مستاقی کی ہے اس کو آگے شیئر کر دو جو شیئر نہ کرے گا اسہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے وہ امان والا نہیں ہے جو شیئر نہ کرے اب اس کا مقصد تو تھا میری ویڈیو شیئر کی جائے اب ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں ہم یہی پتہ نہیں ہے کہ کتنے بدبخت آئے کتنے آئیں گے حضور کو کوئی اپنا اپنانی تو نہیں کر پائے گا حضور کو کوئی ٹریس گریس کر ہی رکھی سکتا حضور کی شان تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَا ہے سایہ تجھ پر زور شبول ہے سبحان اللہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے حضور کی ذات کو مٹانے والے ان کا ذکر مٹانے والے خود مٹ گئے عزیزانِ ملتِ اسلامی میرے نبی کا ذکر آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ تھا صبح تیامت تک زندہ رہے گا امامِ عشق و محبت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا گے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرہ اب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس کے سمرتنمہ اس کی حمایت میں پھر وہ بجر انگل والے اور ایسے سوالے اترنے لگ جاتے ہیں تمہاری بے وقوفیوں سے وہ خوب مشہور ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے پھر پولیس کو بھی لگا دیا جاتا ہے اس کو گاٹس بھی جے دیے جاتے ہیں میں کہتا ہوں اگر ایسی کوئی ویڈیو کلیپ آپ کے پاس آئے اسے فوراں ڈیلٹ کر دو یہ ایمان کا تقاضی ہے بری چیز دیکھو اسے فوراں ڈیلٹ کر دو اور اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دو حضور سے سچا پیار یہ ہے کہ حضور جو قرآن ساتھ لائے ہیں اس قرآن کی تلاوت کر دی چاہیے اس قرآن کو پڑھنا چاہیے آج سو پرسینٹ میں سے پانچ پرسینٹ مسلمان بھائی ہیں دھائی پرسینٹ عورت دھائی پرسینٹ مرد ہیں جو قرآن پڑھتے پچھانیو پرسینٹ قرآن کی تعلیم سے نابلد ہیں اور پانچ پرسینٹ میں بھی ایسے ہیں جو تین پرسینٹ پتہ ہی نہیں چل لیا کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہاں ختم کر رہے ہیں بس یعلمون اور تعلیمون نظر آریا پتہ ہی نہیں چل لیا کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ قرآن کو پڑھو ورطل القرآن ترتیلہ جب تم قرآن کو ترتیل سے پڑھو گے تو پڑھنے میں بھی مزا آئے گا اور اللہ اس پہ تمہیں سوا بھی عطا فرمائے گا حضراتِ گرامی رسول اللہ اپنے ساتھ قرآن لائے گئے رسول اللہ کی محبت کا تقاضی یہ ہے ملا سجانے والو قرآن کی تعلیم کو عام کر دو اللہ اکبر قبیرہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ ہم میں عرض کر رہا تھا حضور کو اللہ نے نور فرمایا میرے نبی بولو کیا ہے نور ہے نور کا مطلب ہے روشنی نور کہتے ہیں چراغ کو وہ خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دیں مثال کے طور پہ آپ کے یہاں آپ کی بستی میں حضراتِ محترم اس اسٹیج پہ ممبر رسول پہ چراغ جلا کر گرک دیا جائے اب کہا جائے ان کمیٹی والوں سے آؤ اپنے اپنے چراغ جلا کے لے کر کے چلے جاؤ دوکٹر عبد المطلب صاحب یہ بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ ان کی تمام ٹیم قابل مبارک بات گئے ان سے کہا مولانا دستغیر صاحب قبلہ مصباقی نے آؤ بیٹا اپنا چراغ جلا لو یہ آئے انہوں نے چراغ جلایا مولانا شارق صاحب دبلہ نے کہا اپنے چراغ جلا لو ایک چراغ تھا سب لوگ اپنے اپنے چراغ جلا لیے تمام آنے والوں نے چراغ جلا لیے لیکن یہ جو چراغ جلا کر کے اسٹیج پہ عام کے امام صاحب نے رکھا تھا اس چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہ آئی یہ دنیا بھی چراغ کا معاملہ ہے ایک چراغ نے کتنے چراغ روشن کر دیئے لیکن چراغ کے اجالے میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی روشنی میں کوئی کمی رہی ہیں مصطفیٰ جانے رحمت نور ہے مصطفیٰ جانے رحمت نے کس نے چراغ روشن ہوئے ہیں مصطفیٰ نے کتنی ذاتوں کو چمکایا ہے حضرت آدم چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں چمکے ہیں حضرت عبرغیم جدل انبیاء کو اسی نور مصطفیٰ نے چمکایا حضرت اسمعیل زبیع اللہ کو نور مصطفیٰ نے چمکایا موسیٰ قلیم اللہ نور مصطفیٰ سے چمکے حضرت یوسف اسی نور سے چمکے حضرت تانیال اسی نور سے چمکے حض سحابہ کرام کو نبی کے نور نے چمکایا ہے تابعین کو نبی کے نور نے چمکایا ہے اور سنیے الگاو اکبر کبیرہ اہلِ بیت کو ساداتِ کرام کو مصطفیٰ جانِ رحمت کے نور نے چمکایا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ سے عاظم چمکے ہے نبی کے نور شہ امامِ عاظم کو اسی نور نے چمکایا امام غزالی کو اسی نور نے چمکایا امام مالک کو اسی نور نے چمکایا امام شافعی کو اسی نور نے چمکایا حضرات امام احمد بن حمل کو اسی نور نے چمکایا حضرات مقدوم اشنف جانگیر سنانی کو اسی نور نے چمکایا حضرات گرامی سادات کرام کو اسی نور نے چمکایا اولیاء اللہ کو علماء اہل سنت کو اسی نور نے چمکایا تاجو شریعہ چمکے اسی نور سے چمکے مفتی آزم ہند چمکے اسی نور سے چمکے حجت الاسلام چمکے اسی نور سے چمکے عالی حضرت چمکے اسی نور سے چمکے اور امام عشق و محبت نے تو کہہ دیا چمک تُس سے پاتے گے سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آپ کو نعرے کا جواب دینا چاہیے یہ حضور کا روزہ دیکھ کر کے ہرے نعرہ لگا رہے ہیں سنت بن جائے گا حضراتِ گرامی تو نعرہ حضرت لگا رہے ہیں آپ کو بلند خوش دلی سے اس کا جواب بھی دینا چاہیے اسلاحی گفتگو آپ نے بہت سنی مصباحی صاحب نے بہت اچھا کم وقت میں سمندر کو گوزی میں سمانے کا کام کیا میں بس مختصر انداز میں کیونکہ ٹائم ہے اور وقت بھی اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیرا میں لمبا خطاب تو آپ کرنے ہی سکتا بس مختصر میں بھی گفتگو کروں گا حضراتِ گرامی میرے آقا علیہ السلام کا نور جسے جسے ملتا رہا وہ اس کو چمکاتا رہا حضرتِ عدنان کو ملا ان کو چمکایا عدنان سے ہوتے ہوتے حضرتِ عبدِ مناف کو ملا حضرتِ عبدِ مناف کو چمکایا حضرتِ عبدِ مناف کے چار بیٹے اب دیکھو میں شروع سے لے کر چلی لاؤ عبدِ مناف کے کتنے بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں عبدِ مناف کے چار بیٹے ایک کا نام نوفل ہے ایک متعلیب ہیں حضراتِ گرامی ایک کا نام حاشم ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرتِ عبدِ مناف کی چاروں بیٹوں میں نوفل میں مطلب میں عبدِ شمس میں اور حاشم میں ان چاروں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے وہ حضرتِ حاشم تھے سبحان اللہ حضرتِ حاشم کی پیشانی میں نورِ مصطفیٰ تھا حاشم بڑے فیاض تھے حاشم بڑی سخاوت کرتے تھے ان کا نام عمر تھا عمر حاشم کیوں پڑا حضرتِ گرامی مکہ میں قہد سالی پڑ گئی خوشک سالی ہو گئی لوگ ایک ایک دھانے کے لیے ترس رہے تھے ایک گندم کے لیے ترس رہے تھے ہر طرف آہو فقا تھی حضرتِ حاشم بہت بڑے امیر تھے حاشم کی پیشانی میں نورِ مصطفیٰ تھا جو ان کو نقصان میں نہیں جانے دیتا تھا ان کی حسدی کو چمکا رہا تھا ان کی زاد کو چمکا رہا تھا میرے نبی کا نور حضرتِ حاشم کا قافلہ ملکِ شام سے مکہت المکرمہ گندم لے کر آ رہا تھا حضرتِ جیسے ہی گندم آپ کے مکہ میں آئے آپ چاہتے بہت پڑا پروفٹ لے لیتے آپ چاہتے بہت پیسہ کمالے تھے اور آج لوگ کرتے بھی ہیں ابھی لوگ ڈاؤن لگا تھا لوگوں کو پتا تھا نمک مہنگا ہوں گیا نمک پہ بین لگیا نمک اوپر سے نہیں آ رہا لوگوں نے نمک کو اشتو کر لیا اب کوئی نمک بیچ رہے تیان نہیں ہے دکان والے والے ایسا نہیں ہے والے کیوں نہیں بیچ رہے والے ابھی نہیں بیچیں گے والے کیونکہ ابھی سستا ہے ابھی سو روپے کا بیچیں گے کچھ دنوں کے بعد ماذا اللہ غیرہ بالعالمین ایسی تجارت سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کی مطلب کیا ہے مجبوری سے فائدہ ماں تو اٹھایا کرو بلکہ جس طرح بیچتے آ رہے ہو اسی طرح پیج دو اللہ تبارہ کا وطالہ تمہارے اسی پیسے میں بہت برکت عطا فرما دے گا وہ چاہے تو تھوڑے میں برکت کر دے تھوڑا بہت ہو جائے اتنا ہو جائیں نسلے کھائیں وہ ان سے ختم نہ ہو اور وہ رب چاہے تو بہت میں برکت نہ کریں اور وہ اتنی جلدی ختم ہو جائے کہ اللہ اکبر وہ کڑوڑ پتی سے کٹورہ پتی ہو جائے وہ پنڈنگ سے بھٹ پات پہ آ جائے رب کے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے رب کی رضا حاصل بھی ہمیں کر دی چاہیے رب کو ہمیں راضی بھی کرنا چاہیے اب ہم رب کیسے راضی کر سکتے ہیں رب کو راضی کرنے کا فارمولہ ایک یہ بھی ہے جو رب کے غریب بندے ہیں ان سے ہمدردی کی جائے ان کی مدد کی جائے جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے آپ درا سمجھیں اسلام کو آپ درا سمجھیں مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی کو حضور جب دنیا سے پردہ کر گئے مثال ہو گیا حضرت گرامی سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق کا دربار لگا ہے عمر ابن خطاب فاروق عاظم حضرت ابو بکر کے دربار میں آتے ہیں اور رجشٹر کھنگالنے لگتے ہیں ابو بکر کی یہ مجال نہیں جرعت نہیں ہے کہ وہ عمر سے منع کر دیں اے عمر یہ تم چاہ کر رکھے ہو اس لیے کہ ابو بکر کو معلوم ہے عمر کی شان یہ ہے عمر کا مقام یہ ہے کہ عمر کی رائے کے مطابق اللہ قرآن ناصل فرماتا ہے جیسی عمر کی رائے ہوتی ہے اللہ عمر کی رائے کی تائید کرتے ہوئے قرآن مخدس کو ناصل کرتا ہے عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ کہ نبی نہ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا لکانہ عمر عمر ضرور عمر ہوتا یہ مقام ہے حضرت عمر ابن خطاب فاروق عاظم حضور کہتے ہیں جب تم اچھے لوگوں کا ذکر کر لیا کرو تو میرے عمر کو بھی یاد کر لیا کرو میرے عمر کی یاد تمہارے ذکر کو قبول کرانے کا ذریعہ ہو جائے گا عزیزان ملت رفیق خان امت حضرت عمر نے رجشٹر تلاش کیا رجشٹر میں دیکھا ابو بکر صدیق نے نام لکھ دیئے دیکھو اسلام کی روح بتانے لگا ہوں اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے کتنا اچھا دھرم ہے مذہب ہے یہ کہتا ہے تمہارا پڑوسی اگر کافر غیر مسلم بھی ہے تب بھی اسے مس ستاؤ لیکن آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستا رہا ہے کبھی پولیس کے ذریعے ستا رہا ہے کبھی کسی کے ذریعے مل کے ستا رہا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے ہیں مخبری کرتے ہیں مخبر ہو گئے ہم ایک دوسرے کو پکڑواتے ہیں ان پہ مقدمات لگواتے ہیں لیکن یاد رکھنا ظلم کرنے والوں کان کھول کر سن لو چبر کرنے والوں کان کھول کر سن لو لیکن تمہیں موت آئے گی جن پہ تم نے فرضی مقدمات لگوائے تھے جن کو تم نے نیچہ دکھایا تھا جب تم دنیا سے جاؤ گے قسم خدا کی ان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا وہ کہیں گے اچھا تھا فرضی مقدموں میں لوگوں کو پھسوانے والا چلا گیا اچھا ہوا اللہ اکبر کبھی نے غلط آدمی چلا گیا اچھا ہوا چلا گیا اس کا جانا صحیح ہوا امت کے لیے یاد رکھنا سب مریں گے اچھے بھی برے بھی لیکن شاعر کہتا ہے موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے مخبروں پہ کوئی نہیں روتا ہے بدماشوں پہ کوئی نہیں روتا ہے اچھکوں پہ کوئی نہیں روتا ہے لوگوں کو پریشان کرنے پہ کوئی نہیں روتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں اچھے بنو اب ترہ توجہ کے ساتھ سنو حضرت عمر ابل خطاب نے رجشتر تلاش کیا اس میں نام نکلا کہ فلا غریب کی مدد فلا کو کرنا ہے فلا کی مدد فلا کو کرنا ہے فلا کی مدد فلا کو کرنا ہے لیکن ایک بیوہ اور بچوں کا نام لکھا ہے لیکن فائل کا نام نہیں لکھا مدد کون کرے گا عمر بولے ابو بکر اس کے آگے نام میرا لکھ دو ان کی مدد میں کر دیا کروں گا ابو بکر نے کہا نہیں لکھ سکتے منع کر دیا وہ خموش ہوگا رات آئی دل بے قرار ہو بولے یار پتہ نہیں کون کرتا ہوگا کوئی کرتا یا نہیں کرتا چلو جا کے تلاش کرتے ہیں خود ہی جاتے ہیں پہنچ گئے رات میں اس کے گھر دستکس دی اندر پہنچے کہا کام کرنے آیا ہوں تو وہ بیوہ اورت بولی میرا کام تو ہو گیا گھر میں راشن بھی ہو گیا سارے کام ہو گئے ایک آیت کر کے چلا گیا عمر بولی تو بتا وہ آنے والا تھا کون تو خاتون بولی وہ آنے والا کوئی اور نہیں وہ امیر المومنین ابو بکر شدیق زور سے بولو صبح کون ہے سیدنا ابو بکر شدیق حضرت عمر بولے میں دوسری رات وہیں جا کے کھڑا ہو گیا ایسی جگہ کھڑا ہوا جہاں سے میں عمر کو ابو بکر کو دیکھ لوں ابو بکر مجھے نے دیکھ سکے جب ابو بکر آئے ہیں آنے کا انداز یہ تھا پہرو میں چپل بھی نہیں تھی جوتی بھی نہیں تھی ننگ پہر آ رہے تھے میں نے دامن پکڑ لیا دامن پکڑ کے بولا امیر المومنین ننگ پہر مدد کرنے آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سنو حضرت ابو بکر شدیق نے کہا تھا عمر میرے بھائی میں نے جوتی اس لیے نہیں پہنی ہے مجھے یہ خدشہ لائف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے چلنے کی وجہ سے جوتیوں سے آواز پیدا ہو جائے اور وہ آواز کسی کی نین کو خراب نہ کر دے اس لیے میں جوتی نہیں پہنتا ہوں یہ صحابہ کی زندگی ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا آپ مدینہ کی گلیوں میں ٹیلتے تھے کہتے تھے حاسبو قبلہ انتو حاسبو وہ لوگو اٹھ جاؤ سونے کا وقت نہیں ہے حساب کرو اس سے پہلے کہ تم اللہ کی وقت میں حساب دو گے اپنا حساب خود کرو مسلح ویران ہے اٹھو مسلح پہ بیٹھ کر کے اپنی زندگیوں کو آباد کر لو مسلح کو آباد کر لو نماز زندگی میں نماز ہوگی تو کامیابی ہوگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی حضرات گرامی توجہ کے ساتھ سنیے عرض کر رہا تھا یہ ہمارا مذہب ہے یہ ہمارے اسلاف کی زندگی ہے اللہ کو رازی کردے کے لیے یہ لوگوں کی مدد کرتے تھے راتوں میں گھروں سے نکلا کرتے تھے حضرات گرامی یہ نور مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ حضرت حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بتا رہا تعمر ہے حاشم کی وجہ کیا ہے وجہ تسمیہ وہ بھی بتاؤں گا لیکن عمر پہلے نام تھا بعد میں ان نبی کونین کے پردادہ کا نام حاشم کیوں پڑھا سنے حضرت گرامی جمکت المکرمہ میں سالی کے موقع پہ آپ کے اونٹ آئے آپ کا قافلہ گندم کی بوریاں لے کر کے آیا آپ نے بیچنے سے منع کر دیا وہ لے میں بیچوں گا نہیں بلکہ آپ نے حکم دیا اس تمام گندم کو پیسا جائے اس کا آٹا بنایا جائے آٹا بنا کہا اس کے روٹیاں سیکھیں جائیں روٹیاں پکائیں گئیں اس کے بعد آپ نے کہا میرے اتنے اونٹ فولا فولا اونٹ کو زبا کر دو آپ نے اپنے اونٹ زبا کروائے آپ نے اپنے اونٹوں کو زبا کروایا اور اس اللہ اکبر کبیرہ اونٹوں کے گوشت کا سالن بنوایا جتنا گندم تھا اس کا آٹا بنوا کر کے روٹیاں بنوائیں جب یہ سارا کام ہو گیا سالن بھی بن کے تیار ہو گیا روٹیاں بھی بن کر کے تیار ہو گئیں حضرتِ اللہ اکبر حاشم حضور کے پردادہ ان کا نام عمر تھا حاشم کیوں پڑھا ہے حضرتِ حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اس روٹی کے ٹکڑے کر کر کے اسی جو اوٹوں کا سالم تیار ہوا ہے اس میں ڈالا جائے مکس کیا جائے حضرتِ گرامی جب روٹی کے ٹکڑے سالم کے اندر مکس کر دیے جائیں اہلِ عرب اس ڈسکو جو بن کے تیار ہوتی تھی اس طعام کا نام اس کھانے کا نام وہ سرید دیتے تھے سرید کہتے تھے حضرتِ گرامی سرید بن کر کے آپ نے تیار کروایا اور یہ جو سالم بن کے تیار ہو گیا روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کو اہلِ عرب حشم کہا کرتے تھے حشم کہا کرتے تھے روٹیوں کے ٹکڑے کرتے والے اللہ اکبر قبیرہ اس مناسبت سے آپ کو حاشم کہا جانے لگا کہ اللہ اکبر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے غریبوں کے لئے کھانے کا انتظام کرنے والا عمر سے حاشم آپ کا نام پڑ گیا جب مکہ میں قہت ہوتا تھا حضور کے پردادہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے حضرتِ حاشم رضی اللہ عنہ ایک دن مکہ سے نکلے اپنا قافلہ لے کر کے نکلے ملک کے شام تجارت کی غرص سے جا رہے ہیں راہ میں یسریف پڑتا تھا یسریف یہ مدینہ شریف ہے اس کا پہلے نام یسریف تھا بیماریوں کا یہ گھر تھا مصطفیٰ جانے رحمت جب تشریف لے گئے یہ دارالبواہ سے دارالشفا بن گیا نہ وہ آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے دھوڑی خاک ان کے آز کانے سے خدا شاہد گے وہ بازار لگتا گے مدینہ میں جو دنیا میں نقی ملتا وہ ملتا گے مدینہ میں حضرتِ حاشم جب یسریف پہنچے آپ نے خاتون پہ آپ کی نظر پڑی خاتون شوپ میں دکان میں بیٹھی ہے نہایتی حسین و جمیل خاتون ہیں آپ نے اس خاتون کے لیے اپنا پیغامیں نکاح دیا تاجر غی حضرتِ حاشم نہایتی حسین و جمیل غی حضرتِ حاشم ہر لڑکی کی خواہش یہ ہے کہ حضرتِ حاشم کی زوجیت مجھے نصیب ہو جائے حاشم سے میرا نکاح ہو جائے لیکن آج ہی اس رد میں رہنے والی اس خاتون کی قسمت کا ستارہ چمکا گئے حضرتِ حاشم نے پیغامیں نکاح اس کو پیش کیا گئے جیسے ہی خاتون تاریخ میں اس کا نام سلمہ بتایا جاتا ہے سلمہ کو حضرتِ حاشم کا پیغامیں نکاح ملا سلمہ نے ٹھکرا دیا یہ کہتے ہوئے کہ میرے شوہرِ اول کا انتقال ہو گیا میں بیبا ہو گئی ہوں میں نے یہ اپنا من منا لیا ہے اب مجھے عقدِ ثانی دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے ارے سبھی چلے جاؤ یار میں یہ تقریح نہیں سنا دوں ایک ہی ساتھ کیوں نہ جارے ہیں سب کے ساتھ چلے جاؤ تو لو جاؤ جیسے جانا جاؤ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تقریح مجھے لمبی کرنی نہ تھوڑی بوت تو کرنے دو سب ہی اٹھ رہے ہیں چلانک چلانک من کے دکھا چلانک ہی ہیں جو اول سے بیٹے اور لاشت میں اٹھ کر کے جائے یہ چلانک ہے یہ بیٹھ گئے ہیں گھر کی پروہ نہیں ہے یہ آلہ حضرت کی زمان میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں یہ اٹھنے والے تھوڑے ہیں اللہ اکبر کبیر جسے اٹھنا وہ بھی اٹھو جاؤ کسی اور کو اٹھنا ہو تو جاؤ کوئی نہیں جانے والا سب پکے والے بیٹھیں اٹھنگے تو نہ تو ذرہ زور سے کہہ دو یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ کا فضل ہے مصباحی صاحب ابھی اوڑتنے اٹھنے لگیے یہ اٹھنے ہوں تو سب ہی ختم ہو جائیں ایک منٹ کے اندر یہ تو تم اٹھے ہو اللہ انہیں سلامت رکھے سیدہ فاطمہ الزہرہ کی سچی باندھی یا کنیزیں بنائیں اب یہ بھی بیدار ہو گئی میں نے ان سے بھی خطاب کر دیا کچھ نہ کچھ تو بیداری میں بھی آئی ہوگی اب میری باتوں کو یہ بھی سنیں گے حضراتِ گرامی حضرتِ سلمہ نے یہ کہہ کر کے پیغامے نکر ٹھکرایا میں قبول نہیں کر سکتی میرے شوہر پہلے شوہر کے انتقال ہو گیا میں بیوہ ہو چکی ہوں ان کی صحیحی کو جب پتا چلا حضراتِ گرامی میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں اچھا دوست تلاش کیا کرو برے دوست سے بچا کرو اس لیے کہ ہر دوست قیامت کے دن اپنے دوست کے دین پر ہوگا اس لیے اچھا دوست تلاش کرو اور اے اسلام کی مقدس بیٹیوں تم بھی اپنی اچھی اچھی دوستو بنایا کرو اور سنو یہ مسئلہ ہے جس طرح تمہارے لیے غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے اسی طرح غیر قوم کی بیٹیوں سے تمہیں اپنے آپ کو چھپانا ضروری ہے ان سے بھی پردہ کیا کرو آج تم جو فرینشم کر رہی ہو ہاں وہ لیے سب چلتا ہے اس لیے فرینشم بھی کرو دونوں طرف ایک ہی ہونا چاہیے تو بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو وہ بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو تب ہی تو کام چلنے والا ہے حضراتِ گرامی سنو توجہ کے ساتھ حضرتِ سلمہ کی سغیلیاں آگئی آ کر کہا سلمہ تیرا دماغ خراب ہو گیا تو کیسا رشتہ ٹھکرا رہی ہے کہا کیا ہوا یہ بڑی شانوالا ہے حاشم جب مکہ میں قہد پڑتا ہے اسی گھر سے لوگوں کے چولے جلتے ہیں وہ کو کھانا یہی کھلاتے ہیں اور حاشم صرف انسانوں کو نہیں جانور اور پرندوں کو بھی کھلاتے ہیں پرندے اور جانور بھی حضور کے پردادہ کے در کا کھایا کرتے تھے حضراتِ گرامی جب عورتوں نے اس کو سمجھایا ان کی سغیلیوں نے ان کی سمجھ میں آگیا کہا ٹھیک ہے حضرتِ حاشم کے بھیجے ہوئے رشتے کو آپ نے منظور کر لیا نکاح ہو گیا حضرتِ حاشم کے ساتھ آپ سردار تھے اللہ اللہ آپ جوتے یسریف میں اپنی سسرال میں ہی رہنے لگے اور آپ نے اپنی سسرال میں ہی اپنی بیبی کے ساتھ خلوت کی اللہ اکبر قبیرہ وہ نورِ مصطفیٰ جو آپ کی پشت میں تھا جو حضرتِ حاشم کو چمکا رہا تھا ایک شب جب اپنی بیبی سلمہ سے حضرتِ حاشم ملاقات کرتے ہیں وہ نورِ مصطفیٰ شکمِ مادر میں پہنچا اللہ اکبر قبیرہ وہ حضرتِ سلمہ کے شکم میں پہنچا بشک اللہ اکبر قبیرہ جب وہ اپنی ماں کے شکم میں پہنچا حضرت حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا اسی اصنا میں انتقال ہو جاتا ہے آپ کی بی بی سلمہ امید سے ہیں اور حضور کے دادا اپنی والدہ کے شکم میں ہیں حضور کے پردادہ کا انتقال ہو گیا آپ طرح تاریخ کا مطالعہ تو کریں حضور کے پرداد حضور کے دادا دنیا میں آئی نہیں حضور کے دادا اپنی والدہ کے شکم میں ہیں شکم مادر میں ہے حضور کے والد دادا کے والد کا سایہ اڑ گیا ادھر حضور اپنی والدہ حضرت عاملہ کے شکم میں شکم مادر میں ہیں اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا یعنی پوتا ماں کے شکم میں ہیں تو حضرات ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور اس پوتے کا دادا اپنی ماں کے شکم میں ہیں تو حضور کے پردادا کا بھی انتقال ہو گیا اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا میرے شوہر کی دیت ہو گئی انتقال ہو گیا آپ پڑی پریشان رہتے تھے لیکن امید رہتی تھی کہ میرے شکم میں میرے شوہر کی امانت ہے یہ دنیا میں آئے گی اللہ اس کو بیٹے کی صورت میں فیدا کرے گا تو یہ میری زندگی کا سہارا بنے گا یہی میری متعہ زندگی ہوگی بیٹا ہوگا تو میرے شوہر کا بھی نام چلے گا یہی آپ کی امید تھی آخر کار وہ ساعت پربہار آئی ٹائم اور وقت پورا ہوا حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادین ہیں اب درہ سنیں حضرات گرامی بچے کو جنم دیا اللہ اکبر کبیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت حاشم کی بیوی سلمہ نے بچے کو جنم دیا ہے ان کے شکم سے جس بچے نے جنم لیا ہے وہ بچہ بڑا نہایتی حسین و جمیل ہے خوبصورت آنکھیں بڑی حسین ہیں چیرہ بڑا حسین ہے لب و رخصار بہت خوبصورت ہے لیکن عجیب چیز ایک یہ دیکھی جا رہی ہے کہ عام طریقے سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو سبی کے بال کالے ہوتے ہیں لیکن اس بچے کے بال سر کے کالے نہیں بلکہ اس بچے کے بال سفید ہیں اور علماء کرام موجود ہیں آہلِ عرب اللہ اکبر جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس اوڑے کو عربی والے عربی میں شہبہ کہتے ہیں اب عرب والے آ رہے ہیں یسر والے آ رہے ہیں عورتیں دیکھ رہی ہیں بزرگ دیکھ رہے ہیں اس بچے کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر نہایت ہی حسین و جمیل ہے نہایت ہی بچی ہو شکیل ہے لیکن جب سر کے بال سفید دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہادہ شہبہ ہادہ شہبہ ہادہ شہبہ بچہ بڑا حسین ہے دیکھو بوڑا پیدا ہوا ہے دیکھو بزرگ پیدا ہوا ہے بالوں کے سفید ہونے کی وجہ سے اس بچے کا نام شہبہ پڑ گیا اب درہ سنیں جب یہ بچہ بڑا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں جب شکار کے لیے جاتا تھا ان کے دوست بھی کمان سے تیر مارتے تھے ان کے جو کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوتے تھے وہ خطا کر جاتے تھے وہ نشانے پچا کے نہیں لگتے تھے وہ چوک جاتے تھے لیکن جب یہ بچہ شہبہ نام کا بچہ کمان سے تیر مارتا تھا اس کا تیر کا بھی خطا رکھی کرتا تھا نشانے پچا کے پیوست ہوتا تھا نشانے پچا کر کے لگتا تھا دوست کہتے تھے شہبہ تمہارا تیر کبھی خطا نہیں کرتا ہمارے تیر خطا کر جاتے ہیں تو شہبہ نے کہا تھا میرے یاروں میرا کمان لگی ہیں بلکہ میری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے اس کی پرکتوں سے میرا تیر خطا نہیں کرتا تمہارا تیر خطا کر جاتا ہے حضرات گرامی جب یہ خبر ہوتے ہوتے یہ صرف سے مکہ آئی تو اس بچے کے چچا اب متلیب یہاں موجود تھے ایک نام نوفل تابد شمس تین چچا تھے اس بچے کے اللہ اکبر کبیرہ متلیب سے کہا تھا لوگوں نے متلیب تم مکہ میں رہتے ہو یہ صرف میں تمہارا بھتیجہ ہے اور تمہارے بھائی کا سایہ نقی ہے وہ تمہارے بھتیجے کے سر پہ ہے تو ایک کام نہ کر لو اسے مکہ میں لے کر کے آؤ سناگے نہایت ہی حسین ہے سناگے جب تیر مارتا ہے تو خطا نہیں کرتا نشانے پچا کر کے پیمست ہوتا ہے اب اس بچے کے چچا متلیب نے سوالی تیار کی مکہ سے سفر کیا ہے یہ صرف میں آئے ہیں آ کر کے کہا ہے اللہ اکبر سلمہ بھتیجے کو لے جانا چاہتا ہوں ایک ماں اپنے بچے کو نگاہوں سے دور کر سکتی ہے ہرگز نہیں کر سکتی اللہ اکبر کبیرہ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے رہے میں تو کہتا ہوں نوجوانوں خدا نہ کرے مبادہ اگر کسی بچے کے ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ نوجوان ہسپیٹل کے اندر جب پہنچتا ہے اس کو وہاں ایڈیمٹ کیا جاتا ہے اس کے جو جگری دوست ہوتے ہیں فیس بکیا دوست ہوتے ہیں وٹسپیا دوست ہوتے ہیں وہ آتے ہیں دو منٹ میں دیکھتے ہیں دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کو رات و راہ پوری پوری رات جن سے مطلب کہیں اون لائن رہتا ہے جن سے چیٹنگ کرتا ہے وہ کوئی اس کا دھور ہے رکھنے کے لیے تیار لگی سب دوستوں سے باتیں کرتے ہیں لیکن اگر ٹائم لگی ہے تو ماں سے بات کر دے کے لیے ٹائم لگی پردیس میں جا کر کے ماں کا پھون آنے لگے کارٹ دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ ماں ایدنی محبت کرتی ہے ادھر پردیس میں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے ادھر ماں کا کھانا اچھاتا ہے بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ ماں کا بیٹے سے احساس ہوتا ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکو پاتی ہے پی آر کہتے ہیں کس ہے ممتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے میری قوم کے چیالے بیٹھے ہیں ایک بھوٹ ان کے سروں پہ سوار ہے کہ سیدی مرشدی کے ہاتھ چملو جنت مل جائے گی پیرے طریقت آ رہے ہیں قدم بوسی دست بوسی کر لو جنت ملے گی میں ایک بات آپ کے سامنے آپ کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں قسم خدا کی تعویے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی پیر فقیر کے قدموں میں تمہاری جنت رہی ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام المحاد جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے جس ماں کو تُو نے چھوڑا ہے اس ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے ماں کی قدموں کو چوم لیں باپ کی دست بوسی چوم لیں اس لیے کہ اگر باپ راضی ہے تو تجھے تیرا پیدا کرنے والا پروردگار تُس سے راضی ہے ریزر ربی فی ریزر والد ہوا سخت ربی فی سخت دل والد باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے باپ کی نرازگی میں خدا کی نرازگی ہے میں نے اپنے باپ کو نراز کیا ہے میں نے اپنی ماں کو نراز کیا ہے کس کس جوان میں ماں باپ کو نراز نہیں کر دیا میں آپ کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں ہر ایک اللہ کی قسم اکثر ایسے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو نراز کر کے پیر فقیروں کے آس پرانوں پہ ٹیلے جمع کر کے بیٹھ گئے وہاں کب ذکر لیے ارے کوئی ان بے وقوفوں کو سمجھائے یہ تو آج کے پیر ہیں اگر تُو اپنی ماں کو چھوڑ کے اپنے باپ سے دامن بچا کے تو غوسِ آزم کے دربار سے بھی فیضے ایک فیض کی اختصاف کرنا چاہے گا غوسِ آزم کا بھی فیضان لینا چاہے گا تو ماں باپ کینا فرمان غوسِ آزم کا بھی فیضان نہیں مل شکتا میں کہتا ہوں ان کے چکر میں مت تیری ماں تیرے لیے سب سے بڑی مرشد ہے تیرا باپ تیرے لیے سب سے بڑا رہنما تیری ماں تیرے لیے سب سے بڑی رہنما ہے اس لیے کہ جو ماں کا فرما بردار ہے وہ تو اس طرح کہتا ہے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑی لکھی ہے جو ماں کے دیوانے ہیں وہ ضرور سبحان اللہ بولیں گے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑی لکھی ہے وہ میری ماں ہے میرے لیے سب سے بڑی ہے وہ میری ماں ہے میرے لیے سب سے بڑی ہے اے اندھیرے دیکھ لیں مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا ایک مدت سے میری ماں نغی سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈل لگتا ہے کتنے ایسے حادثات ہیں جو ٹل جاتے ہیں ہم کہتے ہیں فلا پیر کی دعا سبج گئے فلا سبج گئے فلا سبج گئے میں کہتا ہوں اچھے بامل پیر اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے لیکن سنیں سب سے پہلے اگر پیٹے کے لئے دعا کسی کی قبول ہوگی تو وہ اس کے ماں یا باپ کی دعا قبول ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کی دعا لیں گے آپ اور جب آپ حادثات سے بچیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا نہ جانے کون دعاوں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھان دیتا ہے اور اللہ اکبر قبیرہ جب آپ اپنے گھروں سے ماں باپ کی تست بوسی قدم بوسی کر کے نکلیں گے منور رانہ کا یہ شیر اپنے دماغ میں دل و دماغ میں اتاہار کے لے کر کے جانا وہ کہہ کر کے گئے جو بیٹا ماں باپ تست بوسی کر کے دعا سلام کر کے نکلتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہانگی چلتے دعا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ دیں ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں جب گھر شہی نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے یہ عظیم رشتے ہیں انہیں کبھی فرموش نہ کرنا اگر ماں باپ کو نراز کر دیا اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا خدا بھی عرش کا رحمان مالک بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا اگر ماں باپ روٹ گئے وہ مالک روٹ جائے گا پیدا کردے والا خالی کو نوٹ جائے گا حضرات ماں نہیں چاہتی بیٹی کو جودہ گرے توجہ ہے نا ارے بولو یار گردن تو ہلاتے ہی رہو اور تھوڑی دیر بیان کرلو بولو وقت تو ہو گیا ویسے جو ٹائم تھا وہ ہو گیا دو بج گئے اور تھوڑی دیر سن لو کھانا نہ کھایا نا ذرہ زور سے بولو یار رسول اللہ اور مقبت سے بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے یہ مہد اجازت ہے آپ کی آپ دعائیں دے دیجئے بس میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل بہت جل کرنے والا ہوں حضراتِ گرامی حضرتِ سلمہ نے پہلے تو انکار کیا لیکن دیکھا کہ دیور بڑا اسرار کر رہے ہیں بزد ہے کٹھیک ہے لے جائیے اس کی حفاظت کرنا نگداشت کرنا کٹھیک ہے لے لیا سواری پہ بٹھایا آگے چچا پیچھے بھتی جا مکہ میں پہنچے یہ صرف سے نکل کے جب مکہ میں پہنچے مکہ والوں نے دیکھا آج پہلی مرتبہ بچہ پوچھا ہے مکہ تل مکرمہ کی سر سمین مکہ والوں نے دیکھا بچہ بہت خوبصورت ہے بچہ بہت خوبصورت ہے پتہ تو تھا نہیں اس کا نام کیا ہے پیدا ہوا تھا یہ صرف میں سفید والوں کی وجہ سے شہبہ نام پڑ گیا تھا لیکن اب مکہ والوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے عبد المتلیب عبد کے معنی غلام کے آتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ اس کے نسبت کی جائے اور اللہ کی طرف جیسے عبد مصطفیٰ کہتے تھے ابھی کسی حضرت نے شیر بھی پڑھاتا کہ خوف نہ رکھ رزا زرہ تو تو عبد مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان ہے ارش پہ تازہ چھیل چھان پرش پہ تورفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے جدر دیکھو حضور ہی کی داستان ہے حرش حضور کی محبت مرتب اللیسان ہے سبحان اللہ تو ہم تو افضل مخلوقات ہیں تو ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں کیڑے مکوڑے اپنے سراخوں میں بلو میں حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں چونٹیاں حضور کے پر درود پڑھیں شہد کی مکھیاں حضور پر درود پڑھ کے اپنا شہد میٹھا کریں لیکن افسوس ہم اب بھی اپنی زبانوں کو میٹھا نہ کر سکے ہے یہ گھٹی جب بھی بولتے توڑنے والی بات کرتے جوڑنے والی کرتے نہیں ذرا دل سے حضور پر درود پڑھا کرو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھو اللہ مسلح علیہ سیدینہ و شفیعینہ و کیمینہ و مولانا محمد مبارک مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام لیتا ہوں میرا بھی نام ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے حضراتِ گرامی درہ توجہ کے ساتھ سنیے اب یہ بچہ جب مکہ میں آیا ہے مکہ والوں نہ دیکھا عبد المطلب کہا مطلب کا غلام مطلب کا غلام کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے اب پیدا ہوا تھا یہ صرف میں والوں کی سفیدی کی وجہ سے نام پڑھا شائبہ اب آیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کون ہے یہ بچہ تو لوگوں نہ کر دیا عبد المطلب مطلب کا غلام تو اب شائبہ ختم ہوا یہ بچہ مشہور ہو گیا عبد المطلب کے نام سے اور دنیا جانتی ہے عبد المطلب کون ہے عبد المطلب میرے اور تیرے نبی کے دادا کس کے بولو یہ جو ہے حضور کے دادا کا نام ہے عبد المطلب مکہ والوں کو کیا پتا تھا یہ بچہ ہی تو ایسا ہے مستقبل میں اسی کو کعبے کی چابیاں ملیں گی کعبے کی تولیت اسی کو ملے گی قریش کی سرداری اسی کو ملے گی حضرات گرامی دنیا نہ دیکھا عبد المطلب کے جلبے کعبے کے متولی بنے سردار قریش بنے اللہ اکبر قبیرہ پھر آپ کا نکاح ہوا اللہ اکبر قبیرہ آپ نے چند وقتوں میں چند نکاح فرمائے ہیں لیکن ایک دن آپ کو خواب آیا حرم شریف میں لیٹے ہوئے تھے اللہ اکبر قبیرہ طفان نوح میں خانے کعبہ بھی شہید ہو گیا تھا اللہ اکبر قبیرہ بیر زمزم آب زمزم کا کون بھی جوتا وہ بھی ڈھک گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبد المطلب آب زمزم کا کون بیر زمزم کو کھو دو عبد المطلب اٹھے ہیں پوچھے ہیں عرب کے دوسرے سردار آ کر کے روک دیتے ہیں عبد المطلب تمہیں یہ کام ہم کرنے نہیں دیں گے عطرات گرامی عبد المطلب دیکھتے ہیں تو ایک ہی بیٹا پیچھے کھڑا ہے آج احساس ہے یا اللہ اگر میرے دس بیٹے ہوتے تو یہ مجھے روک نہ پاتے یا اللہ اگر تو مجھے دس بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا تیری رضا کے لیے تیرے گھر کے سامنے لا کر کے جہاں مجھے روکا جا رہا ہے یہ ہی لا کر کے تیری رضا کے لیے اسے سبا کروں گا یہ نظر مانی ہے جناب عبد المطلب نے بھلا رب کے خزانے میں بھی کوئی کمی ہے وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے سوکی تہنی کو ساز دیتا ہے پتروں کو زبان دیتا ہے اس کے خدرت کے سب کرش میں ہے جس کو چاہے نواز دیتا ہے ہم تو مائل بکرب ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کس کو رہ روے منزل غی نغی حضراتِ گرامی انہوں نے نظر مانی اللہ تعالیٰ نہ انہیں دس نغی بلکہ گیارہ بیٹے عطا فرمائیں سبحان اللہ زور شبولو سبحان اللہ اور دس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حضور کے چچا نو ہیں یعنی کل ملاگر کے عبد المطلب کے دس بیٹے ہیں ان پہ سب کا اتفاق ہے اور دو بیٹوں نے ایمان قبول کیا اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے ایک حضرتِ عباس ہے دوسرے حضرتِ عمیرِ حمزہ سیدو شہدہ اللہ نے گیارہ بیٹے عطا فرمائے لیکن ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ نظر بھی میں نے مانی تھی ایک دن پھر آرام کر رہے ہیں ایند و پیر کے وقت حرم شریف میں پھر خواب آیا اب دل متلب کیا ہوا بادہ نبھاؤ کیا ہوا بادہ پورا کرو تم نے دس مانگے تھے ہم نے گیارہ بیٹے عطا کیے آپ وہاں سے اٹھیں گھر دشریف لائے نبی کے دادہ نے اپنے سب پیٹوں کو اکھٹا کیا پیٹوں کو اکھٹا بٹھا کر کے فرمایا بیٹا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے ایک نظر مانی تھی اللہ دس بیٹے عطا کرے گا ایک بیٹا اللہ کے گھر کے سامن لے جا کر کے اللہ کے نام تذیبہ کروں گا حضرات اتنا سننا تھا اللہ علیہ بھی ماباپ کے لئے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اولاد تو سب کو ملتی ہے کچھ کو وفادار ملتی ہے کچھ کو غدار ملتی ہے جس کو وفادار ملتائے یہ بھی گویا اللہ کا ماباپ پر انعام ہیں عبد المطلب کو کیسے وفادار بیٹے ملے گئے تمام کے تمام بیٹے کہنے لگے والی صاحب ہم تیار ہیں زبا ہونے کے لئے میں تیار ہوں ابباجان میں تیار ہوں والید ماجد میں تیار ہوں والید انمر ہر بیٹا تیار ہو رہا ہے عبد المطلب فرمارے میں ایسا نقی کروں گا میں تو قرآن اندازی کروں گا سب کے نام لکھے پرچیوں پہنٹ نام لکھنے کے بعد پرچی بند کر دی زمین پہ ڈال دی ایک پرچی کو اٹھایا ہے کہا مطلب کہا جس بیٹے کر نام نکلے گا اسی کو اللہ کے گھر کے سامنے لے جا کر کہ سیبا کروں گا نصر پوری کروں گا اب جب پرچہ اٹھایا ہے قرآن اندازی کی ہے تو اس میں کسی اور کا نام نہیں نکلا نبی کے ابگو جان حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے حضرت جیسے ہی عبداللہ کا نام نکلا جناب عبدالمطلب نے ہاتھ پکڑا لے کر کے چلے اللہ کے گھر کی طرف ہاتھ میں چھوڑی ہے مکہ والے پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے کہا سردار قریشی کیا کرنے جا رکھے ہو اتنے حسین بچے کو زیبا کر رکھے ہو ایسا نہ کرو اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یہ ایک رسم پڑ جائے گی جو ہر باپ کو اپنے بیٹے کو زیبا کرنا پڑے گا جناب عبدالمطلب نے کہا تھا میں نے تو نظر مانی تھی اس کو مجھے پورا کرنا ہے رکھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے اسے پورا کرنا ہے تو لوگوں نے کہا تھا کہ عبدالمطلب اس وعدے کو دوسرے طریقے پہ عدا کر سکتے ہو کہا وہ کیسے ممکن ہے کہا ہم سے کچھ دوری کے فاصلے پر ایک کاہینہ بزرگ عورت رہتی ہے جو نجومی ہیں جو ستاروں کا علم رکھتی ہے اس سے آپ مشورہ لے لیں وہ آپ کی گتھی کو سلجا سکتی ہے وہ الجا ہوا مسئلہ آپ کا مطلب کیا وہ سلجا سکتی ہے عبدالمطلب چلے ہیں یارہ بیٹے دس بیٹے آپ کے چلے ہیں مکہ کے دوسرے افراد چلے ہیں جا کر کے کہا ہی نہ عورت کا نجومی عورت کا دروازے پہ دستک دی وہ کمزور عورت وہ نحیفہ ناتبہ کمزور شی عورت ہاتھ میں ڈنڈا ہے اللہ اکبر ڈنڈے کے سہارے پہ علمہ نے لکھا اس کے سر پہ چادر بھی نہیں ننگے سر پرہنہ سر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے بہار آئے آ کر کے کہا کیا مطلب ہے آنے کا تو حضرت عبدالمطلب نے کہا ہماری مجید کا مقصد یہ ہے میں نے نظر مانی تھی آج وہ نظر پوری کرنے جا رہا ہو یہ مکہ والے منع کر رہے ہیں اپنا بیٹا سیبانہ کرو حضرت گرامی اس کا ہی نہ عورت نے کہا تھا اے عبدالمطلب پہلے وہ اپنا بیٹا دکھا دو اس کے بعد میں چباب دوں گی جیسے ہی آپ نے عبداللہ کو آواز دی عبداللہ بیٹے سامنے آ جاؤ جیسے ہی حضور کے والد انوار اللہ اکبر کاہنہ عورت کے سامنے آئے آپ پیش ہوئے جیسے ہی اس خاتون نے آپ کا چہرہ دیکھا اللہ اکبر اس پیشانی میں مصطفیٰ جانے رحمت کے چھنٹا دیکھا وہ خاتون لنگ سر تھی دنڈا چھوڑ کے گھر میں چلی گئی اور سر پہ چادر ڈاو کے آئی آ کر کے کہا عبدالمطلب اللہ اکبر واقعی جس کو تم عبداللہ کہہ رہے ہو اگر یہی عبداللہ ہے تو آج تک دنیا کے اندر کسی شخص نے ایسی تلوار نہیں بنائی ہے ایسی چھوڑی نہیں بنائی ہے جو عبداللہ کا گلہ کھاک دے کہا کیا پتلا تو کاہینہ عورت نے کہا تھا نجومی عورت نے کہا تھا اے عبدالمطلب کیسا کہ میں نے اپنی کتب کے اندر پڑھا ہے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخری نبی کی علامات یہ ہوں گی نبی آخر اس دمہ کی نشانیاں ایسے 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 ہوں گی وہ تمام کی تمام وہ ہما علامات وہ ہما نشانات وہ تمام نشانیاں میں عبداللہ کی پیشانی میں دیکھ رہا ہوں یہ نبی آخر اس دمہ کا والی دیا ماجد ہے اے عبدالمطلب کیسا ایسی بانہ کرو عبدالمطلب پھر بسید ہے کہہینا تجھے تو معلوم ہے میں نے اپنے رفضیں وعدہ کیا ہے وہ تو وعدہ مجھے پورا کرنا ہے تو کہہینا عورت نے کہا کہہے کو آپ خبراتے ہیں اس کا جبان بھی میں دے رہی ہو کہ ایک پرچے پر عبداللہ کا نام بدستور مطلب جو لکھا ہے اس کو رہنے دیجئے اور دوسرے پرچے پر دس اونٹوں کا نام لکھ کر کے بند کر دیجئے سمجھ میں آرہی ہے آپ تو سبحان اللہ بولتے رہو کیوں کہ خبر آرہو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت سرکار قیامت جلدار قیامت مدنی قیامت مفقی قیامت رہا قیامت مسلکِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت کہا ٹھیک ہے وہ لے اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے کے تو کیا کرو ہوا اولہ دس اور بڑا دیئے ایسے ہوا اولہ جب تک اونٹوں کا نا نکلے بڑا دیجئے دس کر گئے دس اونٹ عبداللہ کا نام دو پرچے 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 پر قرآن عظم عبداللہ کا نام نکل اولہ دس بڑا در بین سوٹ کر دی پھر عبداللہ کا نام نکل پھر دس بڑا دی میں میہے اونٹ ہو گئے سو نام نکلتا رہا جنابی حضرت عبداللہ اب سو اونٹوں کی قیمتی مکمل ہو گئی اب جب پرچے ڈالی ہیں ایک طرف سو اونٹوں کی پرچے ایک طرف جناب عبداللہ کی پرچے اس بار جب پرچے اٹھائی ہے تو عبداللہ کا نام نہیں نکلا بلکہ اونٹوں کا نام نکلا اور سکیدہ سبحان اللہ اب جناب حضرت عبدالمتالیب نے اپنے بیٹے کے فدیعے میں سو اونٹ زبا کیے حضور نے ارشاد فرمایا انا ابن الزبیحین میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں ایک زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جنہیں چتل انبیاء وادی منہ میں قربان کرنے لے کر گئے تھے تو ان کے فدیعے میں جنہ ستمب آیا تھا ایک زبی حضرت عبداللہ میرے والد انور ہے جنہیں زبا کردے کے لیے سردار قریش عبدالمتالیب اللہ اکبر کھانہ کعبے کے ساتھ نے لے کر گئے تھے اور ان کے فدیعے میں سو اونٹ زبا کیے گئے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب جب مکہ والوں میں یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ کے فدیعے میں سو اونٹ زبا کیے گئے اور عبداللہ تو بہت عظمتوں کے مالک ہیں ان کی پیشانی میں نبی آخر الزمہ کا نور ہے تو یہ خبر جب مکہ سے باہر پہنچی ملک شام پہنچی تجارت کرنے والے لوگ جاتے تھے مکہ سے ملک شام وہاں جا کر کے جب پتا چلا تو ملک شام کے یہودی سجل کے پیٹ گئے بولے اس بچے کا قتل کرنے نہایت ضروری اشد ضروری اگر یہ بچہ ہم نے نہ مٹایا الماظر اللہ تو یہ تو ہمارے اندر سے جو ہے نا جو نبوت بنی اسرائیل میں چلے یہ منتقل ہوگا بنی اسماعیل میں چلی جائے گی نبوت بنی اسرائیل میں منتقل ہو جائے گی لہذا بہتر ہے بلکہ ضروری ہے اس عبداللہ ہی کو قتل کر دو فانوس بن کے جس کی حفاظت حبا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور ایک بات میں آپ سے عرض کر کے جانا چاہ رہا ہوں ابھی حضرت مصبائی صاحب نے کہا تھا دیکھو سب دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں سبحان اللہ عالی حضرت لوگوں کے دلوں میں رہ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کام کیا ہے حافظ ملک فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام ہے زمین کے اندر آرام ہے آپ سنے اللہ اکبر اجمیر شریف میں عطائی رسول آرام فرما ہے جب انگریز تن کے گورے من کے کالے اپنے ملک بھاگے تیزی کے ساس نون اسٹوب سن لو حضرت گرامی تو وہاں جب بھاگے ان کے ملک والوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا تو سب سے بڑا عجوبہ یہ لال قلعہ تاج محل لگی ہیں اگر تمہیں جانا تو عجمیر جانا وہاں ایک درگاہ ایک قبر ہے اس قبر کے اندر ایک فقیر آرام فرما ہے تو وہ عطائی رسول محل دین ہیں ہم تو بس بس آخر حکومت کر رہے تھے حقیقت میں اگر کوئی ہندوستان والوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے حکومت کر رہا ہے تو عجمیر میں لیٹا وہ فقیر محل دین ہے پہلے وہ لوگوں پر راج کرتا تھا اور دنیا سپردہ کر کے قبر میں لیٹ کے وہ قبر والا فقیر عطائی رسول ہندوستان والوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے حکومت کر رہا ہے راج کر رہا ہے حکومت کر رہا ہے حضرات گرامی کچھ لوگ ہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہتا ہوں اخلاق اچھا کر کے جاؤ عادتیں اچھی کر کے جاؤ لوگوں سے جب ملا کرو خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرو جب سلام کیا سب سلام کی نوبت آئے تو سب سے پہلے کیا کرو آج پاپ بیٹے کو اللہ اکبر بھائی بھائی کو رشتہ دار رشتہ دار کو بھتیجہ چچا کو سلام کردے کے لیے تیار دیں جھگڑا ہو گیا کہ حضرت میں سلام کر لو تین دن سے تین دن تک جھگڑا نہیں رہنا چاہیے سلام دعا کر لینی چاہیے مسلمان وہ جو تین دن سے پہلے پہلے سلام دعا کر لیں اب لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہیں ہم تو پرادری کے چودری ہیں ہم اس سے اللہ اکبر کمزور سے سلام کریں گے ہم اس سے بات کریں گے ہم اس کو سلام کریں گے اوہ یاد الکھلا سلام پہلے کرنے میں عزتیں گھٹتی نہیں ہیں عزتیں بڑھتی ہیں شیرِ خدا مشکل کشا فرماتے ہیں اگر سلام کرنے میں تیری عزت گھٹ جائے تو میدانِ محشر میں دمادِ پہمبر علی سے آگے لے لینا سلام کرنے سے جھکنے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے سلام کو عام کرو تمہاری عزتیں بڑھ جائیں گی تمہارا اقبال بلند ہو جائے گا عزتانِ ملتِ اسلامیہ ان میں عرض کر رہا تھا دیکھو مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ ماجد زندہ گئے کس طرح زندہ ان کا اخلاق کیسے تھا پہلے تو ایک آدمی آیا ملک شاہ سے حضرتِ عبداللہ سے ملاقات ہوئے کہ عبداللہ مجھے عبداللہ کا پتہ بتاؤ اس سے نہیں پتہ تھا عبداللہ سے بات ہو رہی ہے درابے عبداللہ نے اس کے حالات دیکھے اسے گھر میں لے جا کر کہ بکھایا کھانا پانی دانا اس کو دیا جب وہ کھانا پانی دانی دانا کھا کر کے فارغ ہوا تو آپ نے کہا بھائی آرام کر لو قیلولہ کر لو اس نے کہا قیلولہ نہیں کروں گا آرام نہیں کروں گا پہلے مجھے عبداللہ کا پتہ دو مجھے بڑا ضروری کام ہے تو جنابِ عبداللہ نے کہا بھائی آنے والے اتنی تجھے مطلب عبداللہ سے کیا جلدی ہے اتنا بھی ضروری کونسا کام ہے وہ کہنے لگے تم سے چھپانے ہی کیا ہے مجھے عبداللہ کے قتل کی سپاری ملی ہے سو اوٹ سرخ اوٹ مجھے انام میں ملیں گے میں عبداللہ کو قتل کروں گا کہا ٹھیک ہے تو بیٹھ جا اسے بٹھایا گھر کے کمرے میں پہنچے اندر سے تیز دھاردار چھوڑی لی لاکر کے کہا لے پکڑ بھائی اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہے کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہا عبداللہ کوئی اور نہیں عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہے جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے سر کٹ لے جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے گردم کٹ لے اپنا تو مطلب جو اوٹ تو یہ ملے وہ جا کر کے حاصل کر لے اپنا حجب پورا کر لے اس نے کہا کہتا واقعی آپ عبداللہ ہیں تم گعبے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا اللہ نے آپ کو ایسا اخلاق دیکھر کے بیجا ہے آپ کا اخلاق آپ کو مٹنے نہیں دے گا آپ کا اخلاق آپ کو ختم نہیں ہونے دے گا سبحان اللہ یہ کہ مصطفیٰ جانی رحمت کے والی جماعتی کا اخلاق شکار کے لیے جنگل میں گئے سکتر یہودیوں پر مشتمل ایک جماعت آکر کے گھیر کے کہتی عبداللہ تجھے قتل کریں گے اتنا سنا حضرت عبداللہ زیرے لب مسکر آئے تو یہودیوں نے کہا تا تم مسکر آئے ہم تمہیں قتل کرنے آئے ہیں حضرت گرامی یہودیوں نے کہا تا تمہیں قتل کریں گے تمہاری پیشانی میں آخری نبی کا نور ہے اور دنیا میں آنے نہیں دیں گے اس لئے لب حضرت عبداللہ مسکر آئے کہتے ہیں مسکر آئے کہا عجیب بے وقوف تم لوگ تم آنا نہیں چاہتے کہ وہ نور تم آنے نہیں دوگے لیکن میرا خدا اسے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ عبد المطلیب کو پتہ چلا آپ مزید فکر مند ہو گئے کہ بیٹے کو جندی رشتہ کر کے شادی کر کے پیرے بیٹے کے لوگ مخالف ہیں جند شادی کر دو آپ شادی کی جستجمعہ ہیں آپ رشتے کی تلاش میں ہیں حضرتِ گرامی حضرتِ وحب عبدِ منا ان کی بیٹی آمنہ بھی جوان تھی وہ اپنی بیٹی کا پیغامیں نکا لے کر کے مکت المکرمہ کے سرزمین پہ آئے نبی کے تعدہ سے ملاقات ہوئی اللہ اکبر قبیرہ کہا عبد المطلیب تمہارے بیٹے عبداللہ جوان ہیں اور میری بیٹی آمنہ جوان ہیں رشتہ منظور کر لیں اور سنیں میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو منظور ہی کرنا ہے میں تو اس لیے سے آیا ہوں کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں کے پیغام دے رہے ہیں اس لشت میں وحب عبدِ مناف کا بھی نام آ جائے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اتنا سنت عبد المطلیب فرماتے دوبارہ بتاؤ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے کہا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے لفظِ آمنہ پر غور کرتے ہیں آمنہ یہ امن سے بنا ہے آمنہ کے معنی ہے امن دینے والی سکون دینے والی کہا مجھے تمہاری بیٹی قبول ہے اب بتاؤ کس دن برات لے کر کے آ جاؤں کہا فلا تاریخ میں برات لے کر کے آ جاؤں سات یا گیارہ آدمی برات میں چوبی سال پلس حضور کے والی دے ماجد کی ایج ہے عمر ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے والی دے انور حضرتِ عبداللہ کی پیشانی پہ سیرہ سجا آج سردارِ قریش کے سہزادے کی برات جا رہی ہے آج عبد المطلیب کے بیٹے کی برات جا رہی ہے ان کے باپ کعبے کے متولی ان کے والی سردارِ قریش سارے قریشیوں کے سردار ان کے بیٹے کی برات کتنی ساتھ گیس کے ساتھ جا رہی ہے کیارہ آدمی برات میں ہیں حضرتِ قرآن میں جنابِ عبداللہ کا نکاح ہوا جنابِ حضرتِ عامنہ حضرتِ عبداللہ کے نکاح میں آئیں اور یہ بھی سن لیجئے جس طرح حضرتِ حاشم نے اپنی بی بی سیعہ صرف میں خلوت کی تھی اسی طرح جنابِ حضرتِ عبداللہ نے حضرتِ عامنہ سے اللہ اکبر اپنی سسران میں وہبتِ مناف کے مکان پر ہی خلوتِ صحیحہ کیے حضرتِ عبداللہ حضرتِ عامنہ کے ساتھ رہے اور نورِ مصطفیٰ جو حضرتِ عامنہ کے شکم میں آئے تھا شکمِ مادر میں آئے تھا بسورتِ حمل وہ اللہ اکبر قبیرہ حضرتِ عامنہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ کے گھر دی جب حضور کے والد لے کر کے آ رہے تھے راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت ملی اس نے دیکھ کر کہ کہا عبداللہ واقعی تم نے شادی کر لی ہے کہا کیا مطلب کہا میں نے شادی کر لی کہا جب تم جا رہے تھے میں نے تمہاری پیشانی میں نور دیکھا تھا اب وہ نور نظر نگی آتا آمنہ تجھے مبارک ہو وہ نور تُو نے حاصل کر لیا وہ نور تُو نے حاصل کر لیا وہ نور میں حاصل کرنا چاہتی تھی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بشکلِ حمل مصطفیٰ جانے رحمت کو شکمِ مادر میں دو مہینے کارسا گزرا تھا آپ کے والدِ ماجد سوئے شام گئے واپس دارِ نابغہ میں انتقال ہوا مکہ آنا سکے جنابِ حضرتِ عبد المطلی اپنے بیٹے کی آد میں رہتے تھے آپ کے تیری نہ تمنا تھی یا اللہ بیٹا نہیں ہے تو میرے بیٹے میرے بیٹے کی امانت جو کہوں کے شکم میں ہیں یا اللہ وہ بیٹے کی شورت میں عطا کر دینا تاکہ میرے بیٹے عبداللہ کا نام چلے یا آپ کی دعا تھی یا آپ سردارِ قریش کی تمنا دے اُدھر حضرتِ عامنا عدد کر رہے ہیں عدد کا معاملہ یہ تھا کہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی دی لیکن حضرتِ عامنا جس جگہ بیٹھ جاتی تھی وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی دی حضرتِ عبداللہ کو یاد کر کے تڑپتی رہ دیو کہ بیٹی پھر خوشبو کیوں لگا دی ہے کہا ابو جان میں نے کسی خوشبو کا استعمال لگی کیا باب تر اصل یہ ہے جس دن سے تمہارے پیٹے کی امانت اللہ اکبر کبیرہ میرے شکم میں آئی ہے اس کی برکتے میں پا رہی ہو اے عبد المتلیب میرے جسم سے جب پسینہ تپکتا ہے وہ پسینہ بھی خوشبو دار ہوتا ہے مشکو باہ ہوتا ہے اور عبد المتلیب باہ خوشبو کی کرتے ہو میں جس جگہ پیٹ جاتی ہوں وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے یہ مصطفیٰ جانے رحمت ہے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے گئے جس راہ چل دیئے ہیں کوچے پسا دیئے گئے چمک تو شپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مبارک پادی کے توفے حضرت عاملہ کو خواب میں ملنے گئے حضرت عبرقیم علیہ السلام سفیت تاڑی ہے تشریف لائے کہ عاملہ مبارک ہو کہاں میں تو بیوہ ہو رہا تو مجھے کس چیز کی مبارک بات کہاں تیرے شکم میں اللہ اکبر نبیوں کا امام جلوہ فروز ہے یہ عاملہ جب دنیا کے اندر آئے اس کا نام نہ رکھنا اللہ نے آسمانوں پہ اس کا نام احمد رکھ دیا ہے زمینوں پہ محمد رکھ دیا ہے علماء کی توجہ چاہوں گا الخصوص بن تخصیص مصبعی صاحب کی توجہ چاہوں گا محمد باب تفیل شہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے اس کا معنی آتے ہیں تاریف کیا ہوا علماء کہتے ہیں اللہ یحمد حمد البادحمدین محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تاریف کی جائے جس کی بار بار تاریف کی جائے تمام نبیوں نے مولانا شاروخ صاحب مصطفیٰ کے لغ میں گنگن آئے ہیں تمام رسولوں نے اللہ کے رسول کے لغ میں گنگن آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کھولو قرآن 28 مسیح 12 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے حواری نواریوں میں تمہیں ایک دشارت خوش خبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا حضرت عیسیٰ اتنا پیار کرتے تھے میرے نبی سے ارز کرتے ہیں مجھے رسول نبی نہ بنا بلکہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا امت ہی بنا دیں ان کی امت میں آنے کے لئے حضرت عیسیٰ مچنا کرتے تھے قسم خدا کی کئی نبی رسول مچنے ہیں تڑپے ہیں بھی اللہ محبوب کا امت ہی بنا دیں قسم خدا کی پھری میں ان کے امت ہی بن کے بیٹے گئے قیامت تک اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیں اس کا شکریہ دا نہیں کر سکتے اللہ نے ان کا امت ہی بنا کر کے بھیجا ہے اللہ نے ان کا امت ہی بنا کر کے بھیجا ہے حضرت عامنا کہتی ہے آپ کا نام کیا کیا میرا نام ابراہیم ہے جد الانبیاء مبارک بات دے رہا ہوں آسمانوں پہ اللہ نے اس کا نام احمد رکھا ہے زمینوں پہ محمد رکھا ہے میں یہ حدیث نہیں پڑھتا یہ میں بتاتا بھی نہیں مزباہی صاحب امانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں آج ہم سفر پہ نکلے ہیں اللہ اکبر قبیرہ ہم پہلے سنبل آئے سنبل سے مطلب کیا بدائیوں اب بدائیوں کو ہم نے پھار کر دیا ہمیں ضرورت دیا نمازِ اثر ہمیں عدد کر لینی چاہیے لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ پورا علاقہ کیسا لگتا ہے یہاں نظر نہیں آتے آپ کے ٹوپی والے اتنا یہ علاقہ ہے لیکن کان کھل کر سنیے میں جا رہا تھا میں نے جھنڈوں کی برکتیں دیکھی دل میں طلب تھی یار کوئی مسجد ملے میں جو چل رہا تھا میری نظریتی اثر کی نماز ادا کر دی ہے میں نے ایک بلڈنگ پہ ہرا جھنڈا دیکھا ہرا جھنڈا دیکھا میں سمجھ گیا اس بستی کے اندر ضرور مسلمان رہتے ہیں آشیق رسول لیتے ہیں میں نے گاڑی اندر کی قسم خدا کی وہاں مسجد تھی نماز اثر کو ادا کر لیا یہ جھنڈوں کی برکتیں ہیں جھنڈے پتہ دیتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا جھنڈا لگا کر کے اعلان کرتا ہے ہم پورا پارٹی والے ہیں ہم پورا پارٹی والے ہیں لیکن رسول اللہ کی آمد پہ آشیق رسول جھنڈے لگا کر کے اعلان کر رہا ہے کسی کی کی بیجے کیوں پکا رہے ہیں ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا پورا پار ہے ہم ان کا ملاد کیوں نہ کریں ہم ان کے تذکرے کیوں نہ کہیں ہم ان کے نقواد کیوں نہ گنگنائیں وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے امام عشق کے میدان کے دھنی ہیں قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقہ تمہارے لئے چنین و چنہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے ہمائے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہد زمین و فلک زمان کو زمک مسیح کا نشاہ تمہارے لئے جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن پیسے محن یہ امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجیفی مسیح و سبی سبی سے کہیں کہیں بھی بری یہ بے خباری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے سبابو چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رزا کی سماں تمہارے لیے نارے تکبیر نارے رسالت سرکار قیامت دلدار قیامت مدنی قیامت مقی قیامت ساہا قیامت مسلقِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت نارے تکبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت عبادی رزا کی کوئے ہیں عمالہ رزا کا جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رزا کا ہے جلنے والوں جلنے ہو پیٹ میں درد ہو کے مر جاؤ گے ایسی ایٹن ہوگی آلہ حضرت کا ذکر ختم نہ ہوگا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراب احمد رزا کی شما فی روزہ ہیں آج بھی سمجھ رہے آپ حضور کی باتیں کرو تمہاری بھی باتیں ہوتی رہیں گے حضور کے گنگاؤ تمہارے بھی گن ہوتے رہیں گے حضور کے صدقے میں کھاتے ہو پیتے ہو حضور کے وفادار بن کے رہو باتائی عزت پہ پہرہ دے کے بیٹھ جاؤ اور کہو کرو تیرے نام پہ جاں فیدا بس ایک نہ جو دو جہاں بس ایک جانا دو جہاں فیدا دو جہاں سبھی لگی جی بھرا کرو کیا کروڑوں چاہاں حضور کو مان کر جاؤ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے دلاخر حمل میں دنیا سے مسلمان گیا اور جھنڈوں پہ اعتراض کرنے والوں ہم کہتے ہیں آج لو ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے تیامت میں اگر مان گیا یہ جھنڈیاں اور جھنڈے پتا دیتے ہیں یہ غدار نہیں یہ وفادار ہوئے حضور کے وفادار ہے حضور کی آمد پہ جھنڈے لگے مشہ میں نصب کیا گیا مغرب میں نصب کیا خانے کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑ گیا وہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں لیکن ہم آلہ حضرت والے ہیں کعبے کی چھت چھت پہ جھنڈا گاڑ گیا مطالیب نکلیں گے لیکن سب سے بڑا مطلب یہ ہے خدا یہ بتانا چاہتا میرے بندوں سنو کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا دیا گیا آج وہ آ رہا ہے جو کعبے کا بھی کعبہ بن کے تشریف میں آگے ہیں حاجی وعو شہر شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو پھر جب عبد المطلب لے کر کے گئے حضرت اکرامی حرم شریف میں داخل ہوئے تو خانے کعبہ جھک رہا آپ نے گمانگیاں گر رہا ہے آواز آئی گر نہیں رہا بلکہ استقبال محمد کے لیے جھک رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھو سلام جس سوہانی گھڑی چمکہ طعبہ کا چاند اس دلہ فروز ساتھ بلاکھو سلام آنے کا انداز یہ تھا آتے ہی پیشانی کو سجدے گر کھا اور امت کو یاد کی یا رب حبلی امتی اللہ میری امت کو بخش دے حضور کی دعا ہو رہی ہے حضور ہم گناہ کارکو یاد کر رہے ہیں تو ہم حضور کی محفل نہیں سجائیں گے کچھا بولو حضور کا تذکرہ نہیں کریں گے بولو آج ہمیں ہیں ہماری اولادیں آئیں گے وہ بھی حضور کا ذکر کرتی رہیں گے یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا حضور سے بولو یہ ذکر مصطفی ہوتا رہے گا یہ ذکر مصطفی مجھے بولو مٹنے والی چیز نہیں ہے یہ ہوتی رہے گی ہم نہ رہیں گے ذکر مصطفی ہوتا رہے گا عزیزانِ ملتی سلامیہ آقے کنین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف امت کے دعائیں کی ہیں عالی حضرت بھی کتنے بڑے عاشق منظر کشی کرتے امتیوں خوش ہو جاؤ امام کہہ رہے ہیں ترجمانی کر رہے ہیں نبی کی دعا کی امام کہہ رہے ہیں اجابت کا سہدہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائی محمد اجابت نے چھکے گلے سے لگایا بڑی نسل دعائی محمد خدا کی رضا چاہتے گے تو عالم خدا چاہتا گے رضا ہے محمد پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ اللہ کو سلام اور علماء فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے جب سر سجدے میں رکھا تھا تو کہا تھا لا الہ الا اللہ اور سر کو سجدے سے اٹھایا تھا کہا تھا انی رسول اللہ حضور سر کو سجدے میں رکھ کے پیدائش کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اٹھا کے اسی وقت اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں رب کی وحدانیت کا بھی اعلان کر رہے ہیں اپنی رسالت کا بھی اعلان کر رہے ہیں یہ بھی ایک ٹوپک ہے حضرت علیہ جیزی علم علماء سب سمجھ رہے ہیں اسی علم ہے حضرت نگرام کے ٹوپک ہے کہ حضور اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں اسی کو چھیلیں گے بات پڑے گی اب میں پریشانہ اپنا نہیں کرنا چاہتا اور آپ پریشان ہونے والے بھی نہیں مجھے امید ہے ابھی میں آدھا گھنٹ بیس منٹ کہ تشنگی باقی رہنی چاہیے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑے میری بیٹی و میری بہن و میری ماں ایک پیغام تم لے کر کے جاؤ دیکھو حضور پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ رہے ہیں آج میری بیٹی و تم سجدوں سے پوسو دور ہو تمہارا شوہر تو گھر شفاہر رہتا بیچارہ صبح کو نکلتا شام کو آتا گھر میں تم رہتی ہو بچوں کی اچھو سا تربیت کرو ان کے لئے اپنے پرابر میں جائے نماز مسلح بچھا کر کے بیٹیوں کو بیٹھایا کرو بیٹوں کو بیٹھایا کرو سجدہ کرنے کا طریقہ انہیں دو دعائیں مانگنے کا طریقہ انہیں دو انہیں بتاؤ اگر پریشانی آئے کسی سے نہ مانگو اپنے پروردگار سے مانگا کرو میرے نبی نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ جب تمہاری اولاد سال کی ہو جائے وزربو ہم علیہا وہم ابناؤ اشری سنین اور اپنے بچوں کو نماز پہ مارو زربا یزربو کی گردان تعدیبی کاربائی کر کے اپنے بچوں کو نماز پڑھواؤ جب تمہارے بچے دس پرس کے ہو جائیں دس سال کے ہو جائیں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے سب سے بڑا عاشق وہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا نماز پڑھو اس لیے کہ موت کے بعد نماز نہیں ہے جیتے جی نماز ہے لہذا حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو سرکارِ غوثِ عاظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے شیخ سعیٰ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضانہ دو سلطانِ پاہو کہتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے امامِ عاظم نومان بھی ثابت کہتے ہیں بے نمازی کو سلطانِ اسلام بادشاہِ اسلام قید کر کے جیل میں ڈال دے جب تک تائیب ہو کے بہان نہ آئے جب تک تائیب نہ ہو تو اسے زمانت نہ دے نماز پڑھو سب سے پہلے میدانِ محشر میں نماز کے باری میں پوچھا جائے گا روزِ محشر کے گداز بود اولی پرششِ نماز بود محشر کا دن جو جانتے پگلانے والا ہوگا سب سے پہلے نماز حساب شروع ہوگا لہذا مجھو امید ہے میں آپ سے ترخواست کروں گا کہ آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ عز و جللہ آپ نماز پڑھیں گے حضرت مولانا قاری شاروخ صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ میں شجرہ شریف پڑھ دوں تو میں تیزی کے ساتھ پڑھ لگا ہوں میں سے وقت اجازت نہیں دے رہا آپ لوگ میں نے آپ سے نہیں کہا لیکن اب کہوں گا ایک بار ہاتھ بھا کے کہہ دو یا رسول اللہ اور طلب کے کہہ دو سبحان اللہ اس میں اختلاف ہے میں یہ آپ کو بتا دوں یہ جو اسمہ لے رہا ہوں لیکن حضرتِ عدنان سے اور حضرتِ عبداللہ تک کسی کا اختلاف نہیں بالاتفاق سب مانتے حضور کے شجرے کو اب سنے محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور مچھل کے قیدے یا رسول اللہ حضرتِ آدم کی بیٹے شیز جور سے بولو کیا ہے شیز سکھیں حضرتِ شیز کے بیٹے یانس یانس کی بیٹے قینان قینان کی بیٹے ملائی اب درہا تم تیزی کے ساتھ آپ بھی مطلب سبحان اللہ بول دیرو بات تو ختم ہوئی گئی نا زور سے بولو سبحان اللہ اور مچھل کے بولو یا رسول اللہ اور طلب کے بولو سبحان اللہ حضرت آدم کے بیٹے شیس شیس کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے ملائیل ملائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکن اکنام لمکن اکنام کے بیٹے نوھنو کے بیٹے سامسام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے آبیر آبیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سالو سارو کے بیٹے ناخور حمام 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 ح عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ سینہ دل میں جمال یار کا ناثور ہے مرغم یاد نبی سے درد غم کافور ہے نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ